اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد علی محمد وغجل فرجہم اپنی ڈائری سے استفادہ کرتے ہوئے اس میں جو بہت پہلے ہم نے کافی چیزیں نوٹ کر لی تھی کچھ حوالے بھی ہیں ساتھ وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں معانی الاخبار میں ابن بابوی رحمت اللہ علیہ نے امام عدی زہن العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گناہ جو بارش کو روک لیتے ہیں ان کی تفصیل امام نے بتائی اور وہ ساتھ ہیں نمبر ایک زکاة کرز اور روز مرہ کی اشیاء نہ دینا زکاة کا نہ دینا کرز نہ دینا اور روز مرہ کی اشیاء نہ دینا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بارش کو روک لیتے ہیں نمبر دو یتیم اور بیوہ پر ظلم کرنا یہ ایسا گناہ ہے جس سے اللہ پاک بارش کو روک لیتے ہیں اور نمبر تین سائل کو جھڑکنا اور رات کے وقت اسے کچھ نہ دینا یہ وہ گناہ ہے جس سے بارش رک جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور نمبر چار حکام کا فیصلوں میں جورو ستم کرنا حکام کا فیصلوں میں جورو ستم کرنا یہ وہ گناہ ہے جو بارش کو روک لیتا ہے اور نمبر پانچ جوٹھی گواہی پیش کرنا یہ وہ گناہ ہے جو بارش کو روک لیتا ہے نمبر چھے گواہی کا چھپانا اگر گواہی کو چھپا لیا جائے تو بھی کیا ہوگا کہ بارش روک لی جائے گی اور ساتھوں ایسا گناہ ہے جس سے بارش روک لی جاتی ہے وہ ہے غریبوں کے معاملات میں سنگدلی اختیار کرنا ہو یہ بھی ایسا گناہ ہے جس سے بارش روک لی جاتی ہے اللہ تعالی بارش کو روک لیتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق قطع فرمائے اور امام زین الحابدین علیہ الصلاة والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے اسی لیے فرمایا تھا کہ ہمیں پتا چل جائے اور ہم عمل شروع کر دیں ان تمام گناہوں سے بچنا شروع کر دیں زکاة دینا شروع کر دیں کرز کوئی مانگے اس کو دیں اور اگر کسی کا کرز دینا ہے اتارنا ہے فوراں اتاریں روز مر رہ کی اگر استعمال کی چیزیں ہیں دیکھیں یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے کبھی کبھی ہم اس میں بڑی کوتا ہی کر جاتے ہیں آئندہ انشاءاللہ کوتا ہی نہ کریں اور نہیں کریں گے پورا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں اور یتیم اور بیوہ پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ دیکھے کہ کوئی بھی کسی یتیم پر بیوہ پر ظلم کر رہا ہے اسے رکنے کی کوشش کریں اور سائل کو بلکل نہیں جھڑکنا چاہیے رات کے وقت خاص طور پر اسے خالی نہیں مولنا چاہیے کچھ نہ کچھ ضرور دیں حکام جو ہے حکام کا فیصلوں میں چوروں ستم کرنا اس سے بھی رک جائے حکام رک جائیں اور کوئی ظلم نہ کریں جو ٹھیک گواہی کوئی دے رہے تو وہ رک جائیں اور گواہی کوئی چھپا رہا ہے تو اس گناہ سے بچ جائیں غریبوں کے معاملات میں کوئی اگر سنگ دلی اختیار کر رہا ہے خدا رہا رک جائیں ان گناہوں سے رک جائیں اللہ ناراض ہوتا ہے بارش رک جاتی ہے اللہم صلی علی محمد وغجل فرجهم